اونلائن سٹیڈی ویلیٹ فنوک کا سواگت دوستو سی ایٹی کی تیاری کرنے والوں کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے کی ہریانہ رجی چنائیوگ نے چائیانہ کو وگیاپن زاری کرنے کی ہری جنڈی دے دی ہے ٹھیک ہے یعنی کی کس کٹیگری کے کتنے پدھ ہوں گے ٹھیک ہے یہ ویسے تو اوفیشلی صرف یہی آنا باقی ہے ویسے تو بتا دیا ہے لیکن اوفیشلی آنا صرف باقی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ علم کے پدھ ہیں سب سے زیادہ کنال پٹواری کے کلرک کے گرام سچیو کے اور پھر آپ پہ دیکھ سکتے ہیں لڈی سی کے ہیں ویل ڈی اے کے ہیں لور ڈیوزن کلرک کے ہیں یہاں پر ایگری کلچر انسپیکٹر کے ہیں اور مہلہ سپروائزر کے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کی طرف ہے گریجویٹ فیمیل سپروائزر بالوکاس دو سو سوڑا پوسٹ ہے ٹھیک ہے ٹیکسس انسپیکٹر کے ہیں سو پوسٹ تو یہ بہت بڑیا پوسٹ ہیں دونوں ہی اور ایگری کلچر سب انسپیکٹر ہے اسسٹینٹ فود سپلائی اوفیسر اسسٹینٹ فود سپلائی اوفیسر 26 پوسٹ ہے اسسٹینٹ انفرمیشن انڈ پبلک ریلیشن آفیسر 13 ہے اسسٹینٹ لو اوفیسر ہے اورڈیٹر ہیں دو سو سٹھ سٹھ بہت بڑی بات ہے اوڈیٹر دو سو سٹھ سٹھ ہونا ڈیویزنل اکاؤنٹ ہے سکتا ہے یہ بھی بہت بڑی ہے سی جی لیول کی پوشٹ ہے ڈیویزنل ریوینیو اکاؤنٹ یہ بھی سی جی لیول کی پوشٹ ہے ایک سائز انسپیکٹر سی جی لیول کی پوشٹ ہے ٹھیک ہے لیبر انسپیکٹر ہے سینیٹری انسپیکٹر ہے تو بہت بڑی بڑی پوشٹ ہے تو ابھی تک جو ہے دس لاکھ پندرہ ہزار یواؤں نے گروپ سی دی کے لیے ریجسٹریشن کروا لیا ہے ان میں گروپ سی کے لیے نو لاکھ ہی کے انوہ ہزار نے پنجی کرنگ کرایا ہے ٹھیک ہے تو لاسٹ ڈیٹ ابھی آنے والی ہے پندرہ دن کا ٹائم ملے گا ایک دو دن میں یہ اوفیشل نوٹیفیکشن جاری ہو جائے گا بائیس ہزار ساتھ سو پدوں کا یہ پورا نوٹیفیکشن ہے ٹھیک ہے اور اور بھئی ہریانہ پولیس کا آپ کو پتا ہی ہے ریجلٹ ڈیکلیر ہو گیا ہے تو میل کونسٹیبل سیلیکٹڈ ہے جو ان کا گروپ بنایا ہے پھور فردر جوائننگ پروسیس اینڈ میڈیکل پروسیس ٹھیک ہے وہ آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کا سیلیکشن ہے یا ویٹنگ میں ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ترہیں دوستو ٹینکیو